اگر مدینہ منورہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو کسرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھئے اور اس نیت سے پڑھئے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے اگر بس کرم کی نظر ہوئی تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے یا تو وہ خود تشریف لے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو بلا لیں گے آپ درود پڑھیں کسرت کے ساتھ لیکن یہ کسرت سے درود بھی پڑھنا ایک اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ کو سواب تو ملے گا لیکن درود کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی کسی بھی عمل کی برکت بغیر نماز کے آپ کو مکمل طور پر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں ایک بات ارز کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں درود شریف کو عمل ہے کہ اگر مچلی پڑھتی ہے تو اللہ مچلی پر آنکھ کو حرام کر دیتا ہے درود شریف کو عمل ہے اگر شہد کی مکھی پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کڑوے کسیلے رسوں کو جو ہے وہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے درود شریف اگر کوئی مصیبت میں پڑھے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے درود شریف اگر کوئی خوشیوں میں پڑھے اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے رکھنا ہم حضور سے عشق کی بہت باتیں کرتے ہیں محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں مجھے سنیوں سے شکایت یہ ہے ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن ہم نے رسول اللہ سے ویسا عشق نہیں کیا جیسے ہم نے باتیں کی جیسے نعرے لگائے ویسے ہم نے حضور سے عشق نہیں کیا حضور سے ویسی محبت نہیں کی میرے بھائی جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کا ذکر کرتا ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کو یاد رکھتا ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس پر مر مٹنے کا جلما رکھتا ہے ارے نادان کبھی پتنگوں سے ہی سیکھ لیا ہوتا اے پتنگیں جلدی جنگل کے اندر آنگ جلتی ہیں پتنگیں اپنے جان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آنگ پر اپنی جان کو قربان کر کے بتاتے ہیں عشق ایسا ہے جو بچنا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہے جو جینا نہیں بلکہ مرنا چاہتا ہے اللہ کو اکبر ہمارا حال کے ہے ہم ہیروز کی تصویریں اپنے موبائل کے سکرین پر بھی رکھیں ہم گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون پر لگا کر بھی رکھیں ہم کمپڑے چلنا فرنا بولنا اسٹائل پوری زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیروز کے گردی تر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کریں عشق مصطفی کا دعویٰ کریں محبت رسول کا نہیں نہیں یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے عاشق تو اللہ اکبر دوہ سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق لصیب نہیں ہے ان سے بھی آگے وبر جائیں گے بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑ جائیں گے بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آنکھیں بڑھ جائیں گے اس لیے کہ عشق کو وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر بھی تھکتے نظر آتے ہیں اللہ اکبر عشق وہ چیز ہے تو ایک آشت رسول تھا غریب تھا مخلص تھا سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا اللہ اکبر یہ بھی یاد رکھنا جب کوئی میرے آقا پر درود پڑتا ہے تو آقا کریم اس کے درود کو جو عشق کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑتا ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محبت اور عشق میں ڈوب کر مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں اور جو ایسے روا روی میں پڑتا ہے اس کا درود فرشتے لاکر مجھے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فولان ابن فولان یعنی باپ کے نام کے ساتھ تو درود پہنچتا ہے روا روی میں پڑا تو فرشتہ پہنچاتا ہے اور عشق میں ڈوب کے پڑا تو خود تیری آواز مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں تک پہنچتی ہے اللہ وآلہ پڑا عمل ہے درود بہت پڑا عمل ہے درود درود کبھی مردود نہیں ہے اور درود پڑنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہے جو کسرس سے درود پڑتا ہے مرنے کے بعد اس کا فن بھی میلہ نہیں ہوتا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی یہ درود بہت بڑی چیز ہے بچے بچے کو درود کی کسرت کروا دو خود بھی اٹھتے بیٹھتے چاہتے پھرتے وزو بے وزو درود شریف پڑتے رہو با وزو پڑو تو مقدر کی میراج ہے لیکن اگر کبھی وزو سنبھال نہ سکو اور کسی وجہ سے بے وزو پڑنا چاہے تو بے وزو بھی درود پڑنے کی اجازت ہے بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو جب تم کھانا بنایا کرو تو درود شریف پڑتے بنایا کرو اگر چاہتی ہو کہ تمہارے شہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو درود شریف پڑتے بے کھانا بنایا کرو اس سے بڑا تعویز کوئی نہیں ہے ہر درد کی دماء ہے صلی اللہ محمد تعویز ہر بنا ہے صلی اللہ محمد اللہ ہوا اکبر